جو ابھی پیٹیشن دوبارہ خارج کی گئی ہے آنرابل کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے جمہ کشمیر کی عوام اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی اور آج چونکہ پارلیمنٹ کے الیکشنز چل رہے ہیں اس میں بھی سائلنٹ مجارٹی ہماری یہاں کی ہے سٹیٹ کی ہمارے جمہ کشمیر کی بالخصوص کشمیر سے انہوں وہ اپنے سائلنٹ ووٹ کے ذریعے سے اے معاملے کو بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ جو فیصلہ آپ نے پانچ اگست کو لیا یا آنرابل سپریم کورٹ جو فیصلہ دے رہی ہے اس پر وہ یہاں کی عوام کو قبول نہیں ہے اب چونکہ یہ کانسٹیوشن کا معاملہ ہے یہ کانسٹیوشن ایکسپرٹس اس پر بیٹھ کے بتائیں گے کہ دوبارہ اس کا کیا پروسس ہوگا کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بات چیت آلریڈی ہو رہی ہے اب یہ دروازے پورے کھلے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں ہوا ہے ہم کو یہ بات ہمیشہ زیرگور رکھنی چاہیے کہ تین سو ستھر کو اگر آپ کو کانسٹیوشن سے خانج کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس دو تہائی اکثرے تھے ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں نہ آپ کے پاس پہلے تھی نہ ابھی ہے اور ایک بات بہت اہم ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر ان فیصلوں کو ہی مانا جائے تو کیا میں جو ہمارا چائنہ کے پاس حصہ ہے جمعہ کشمیر کا اس کو بھول جائیں گے آپ جو پیوکے کے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے do you forget about it اتنا easy معاملہ نہیں ہے اور چونکہ آج legal luminaries جو تھے پرانے ہمارے جو experts ہیں جو ان کو دنیا مانتی ہیں ان نے بھی یہ کہا کہ جو judgment آئی ہے وہ conform نہیں کرتی ہے انرس ہے وہ judgment it has not answered جو بتایا گیا ہے اب آئندہ parliament کے بعد آپ کے assembly election آنے والے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں اچھے لوگ ہماری assembly میں جائیں گے state root کا matter ابھی ہے state root ابھی تک نہیں دیا گیا ہے supreme court کے فیصلے کے باوجود ابھی تک state root پر بات ہی نہیں کچھ ہو رہی ہے state کے دوٹ ٹکڑے گئے ہیں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے so اب hopefully election ہمارے سپٹمبر تک ہوں گے اور اچھے لوگ ہم امید کریں گے کہ دگج لوگ اپنے assembly میں جائیں گے اور assembly کے پاس بہت سے اوزار ہیں بہت سی طاقت ہے ان کے پاس جمہو کشمیر کی assembly کے پاس اور جو فیصلے آپ نے re-organization act کے تحت لیے وہ فیصلے ان فیصلے ہمارا کام ہے ان کو رد کرنا شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکار اگر نہیں بنتی ہے تو اس میں اینکلی چانسز ہے سپریم کورٹ کے زیرے کوئی پیش رکھ ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہے ابھی ابھی اس کے اور بھی راستے ہیں وہ ہم سارے stakeholders بیٹھ کے اس پہ دیکھیں گے تین سو ستن مر نہیں سکتا ہے